نمسکار میں پنگس دوے اور آپ دیکھ رہے ہیں ساگر ٹائلسنیج ساگر میں لگتار بارس ہوئے نقصان کا جا جا لینے کے لیے مکمندری سوراس سنگھ جوہار آج ساگر پہنچ جیا بینہ سے سٹے بار پروہاوت گاؤں کا دورہ کیا ہے نقصان کا سروے کرا جائے گا یہ بات انہوں نے کہی ہے اس کے بعد راحت راسی پردان کی جائے گی بھاری بارس کے بعد ساگر جلے میں ندیہ اپان پر ہے بیتوہ دسان اور بینہ ندی کا جلستہ بڑھنے سے گاؤں میں پانی گھسا کھیتوں میں پانی جمع ہونے سے پھسنے خراب ہوئی ہے بدوار کو مکمندی سوراس سے جوہار بار پروہاوت چیتروں کا دورہ کرنے کے لیے ساگر کے بینہ پہنچے بینہ رفائنری ہیلی پیٹ پر پہنچے جہاں سے بھی کار میں سوار ہو کر بار پروہاوت گاؤں میں پہنچے ہیں بیتوہ ندی کی بار سے کئی گاؤں میں پانی ابھی بھی گھسا ہوگا ہے مکمندی چوہان نے بار کی استطیعوں کا نریچڑ کیا گرام لائرہ میں انہوں نے بار پروہاوت لوگوں سے باد بھی کی اور ان کی سمسیاں جانی ہے نریچڑ کے دوران سی ایم چوہان نے لوگوں سے کہا کہ بھاری بارس کی کارڈ کھیتوں میں لگی فصلوں کا نفسان ہویا اور کوئی بھی چنتہ مت کرنا سنیے جرہاں کیا کیا باتیں انہوں نے محکم کہی ہیں بجورس دیکھیں بھاری بارس کے کارڈ میں جانتا ہوں کہ کھیتوں میں فتوہ کو بہت نقصان ہوا ہے میں لگاتار کل صویرے سے ہی گھوم رہا ہوں کل بھی میں یہاں سے راؤں لگا کے گیا تھا آپ چنتہ مت کرنا پورا سروے کرواؤں گا راحت کی راسی بھی دی جائے گی اور فصل بیمہ یوجنا کا پیسہ بھی دلواؤں گا اس سنکٹ کے پار نکال کے آپ سب کو میں لے جاؤں گا اس لیے ماما آیا ہے آج چونکہ مجھے مریانہ جلے کا اور بھنجلے کا بھی دورہ کرنا ہے کبیدائک جی نے کہا تھا سانسد جی نے کہا تھا تو میں نے کہاں ایک دن میں پھر الگ سے آؤں گا کیونکہ وہاں چمبل ندی خطرے کے نسانسد پانچ میٹر اوپر بہ رہی ہے کئی گاؤں گھرے ہیں اس لیے بھاں بھی میرا پہنچنا جروری ہے اس لیے آج کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن ابھی نردیس دیکھ کے جا رہا ہوں پانی جیسے ہی اترے گا سربے ہوگا اور سربے کر کے آپ کو راحت دینے کا کام کریں گے بہت بہت دھنیباستے ہیں موسیقی